موسیقی جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شان علم وپ بائی حمانی شان علم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وپ بائی حمانی شان علم یعنی کہ ہمارے آج کی قویز مقابلے میں جس کے تینوں کنٹسٹنٹ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں خواتین ٹائم ہے آج آج پارٹسمنٹ اے ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم آپ کا نام ہے آرفان نور آرفان نور صاحبہ کیا کرتی ہیں ڈی پیٹی کی سٹوڈنٹ ہوں سوری پھوڑا سا مائک کی اگر قریب آگے بول سکیں ڈاکٹر آف فیزیو ترابی کی سٹوڈنٹ ہوں زبردست کیا کہنے ہے ویلکم خوش آمدید اور ہماری اگلی کنٹسٹنٹ ہے صدف ایجاز صاحبہ کیا کرتی ہیں صدف صاحبہ ہاؤس وائف ہاؤس وائف ہے ہاؤس وائف ہے ڈاکٹر آج جبین ہماری تیسری کنٹسٹنٹ آپ کیا کرتی ہیں بیوکی میسٹری میں بی ایس کر رہی ہوں کاراچی نیویسٹری اتنی مشکل مشکل سر کے پر سی زبازہ کیا بات ہے بھئی آج کی تینو کنٹسٹنٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پہلا رواند ہمارا بزر رواند ہے تسلی کر لیں بزر آپ لوگوں کا صحیح چل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا بھی صحیح چل رہے ہیں ٹھیک ہے پہلا رواند بزر رواند ہے جب بزر بجے گا سوال نہیں پر رکھ جائے گا اس کے بعد آپ نے جواب دینا ہے صحیح جواب پر پلس ٹین غلط جواب پر مائنس ٹین صحیح جواب پر ہم بھرپور تالیاں بجا کر آپ کی حوصلہ افضائی اگر آواز ذرا بڑھا سکیں سیزو بڑھا دیں سالیوں کی اگر غلط جواب ہوگا تو مائنس ٹین بھی ہوگا اور ہم کیا کریں گے سب یس طورت احال ہوگی یہ ہے و ب بائی ہیمانی شان علم نقصان دیکھ کیمیکل سے پاک و ب بائی ہیمانی کے پروڈکٹس آن لائن بھی موجود ہیں و بی ہیمانی ڈاٹ کوم وزٹ کر کے آپ خریداری کر سکتے ہیں پاکستان منہ میں پچاس کے قریب آوٹلٹس ہیں و ب بائی ہیمانی کے آج کا جو وینر ہیں ان کے لئے اینکس کا بلینڈر اور گلائنڈر گلائنڈر ہے اور جو فرسٹ رنر اپ ہیں ان کے لئے و ب بائی ہیمانی کی جانب سے دس ہزار روپے مالیت کا گفٹ واؤچر ہے تینوں کنٹسٹنٹس کے لئے بھی و ب بائی ہیمانی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں ذرا اگر دوہ تعلیہ بجاتے تو ہم مقابلے کا کرتے ہیں باقاعدہ آغار بھائی پاکستان کے وزیر آدم شہباز شریف صاحب ہے سوال میرا یہی کے ترتیب کے اعتبار سے شہباز شریف صاحب پاکستان کے پچاسمے وزیر آدم ہے یا تئیس پہ وزیر آدم ہے ٹوئنٹی تھرڈ یا ففٹی ہے جی میڈم بی ٹوئنٹی تھرڈ وزیر آدم ہے بلکل صحیح ہے آپ کا جواب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہے السلام علیکم کیا حال ہے اوکر صاحب کیا ہے ٹیم میم کا کیا معاملہ ہے بھائی ٹیم ہاں ٹیم ٹیم ا ٹیم س س یا ا ڈیسائیڈ کرو بھائی ا ا ایا سی جندی ڈیسائیڈ کرے ا ا ای ٹیم ڈیسائیڈ کر لی ای ٹیم اور ناتخان líderات کی ٹیم کونسی ہے بھائی سی ہے ا اور سی ٹھیک ہے بھائی ناتخان cities کی ٹیم ہے ا آپ کے کہنے پر A select کیا ہے اگر A ہار گیا تو کیا ہوگا پھر کیا ہوگا یہ تو بتاؤ ابھی دیکھ میں نے کہا میں نے کہا A ہار گیا تو کیا ہوگا تو کہنا پھر میں B لوں گا team A کی ہے team change نہیں ہو سکتی A ہے ٹھیک ہے بس B نہیں رہ سکتے A اوکے بٹھیک ہو گیا شہباز شریف صاحب ہاں صحیح ہے شہباز شریف صاحب ہے پاکستان کے 30 وزیراعظم ان کی کابینہ کے کچھ وزارہ پاکستان کے موجودہ وزیر داخلہ کون ہے پاکستان کے وزیر داخلہ کون ہے چیسے پہ جائے بی جی میڈم خواجہ محمد آصف آہ غلط ہو گیا جواب تازیت کیجئے خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہے رانہ سنہ اللہ ہے وزیر داخلہ پاکستان کی موجودہ حکومت کے میری ٹائم منسٹر کون ہے بحری امور وغیرہ یہ کیپٹی شہبٹی ایم کیو ایم کے ہم اگر کوئی تکاہ مارنا چاہی میں آپشنز دے محمد امجد خان محمد امجد خان یہ کون ہے یہ نیوی کے آپ نے کہا ہے نا جی آپ نے نیوی ارے نئی بھائی فیصل سبزواری ہے میری ٹائم کے منسٹر غلط ہو گیا جواب تازیت کیجئے وزیر خارجہ کون ہے بہتر ہو جہاں بلاوال بٹو بڑی میرے باری بلکل دیگی آپ کا جواب اوکے اور وزیر خزانہ کون ہے جی اسحاق دار اسحاق دار بلکل صحیح آرائیٹ اور اسحاق دار سے پہلے کون تھے مشیر کہلے ہیں وزیر کہلے ہیں مطلب وہ ایک خزانے کا پورٹفولیو مطلب یہ میں آپشنز دیتا ہوں شوقت ترین تھے ان سے بلکل پہلے یا مفتا اسماعیل تھے جی مفتا اسماعیل مفتا اسماعیل تھے بلکل صحیح ہے آپ کا جواب اوکے بھئی آج میں ذرا آغاز میں ہی آپ لوگ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں ذرا دیکھئیں اس کے بعد سوال کریں گے دکھائیں بھئی ایک ویڈیو دکھائیں آل رائٹ یہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی صحیح ہے یہ ویڈیو ہے دوہزار ایک کی اور تقریب حلب برداری ہو رہی ہے پرویز مشرف صاحب کی ٹھیک ہے پرویز مشرف صاحب نے ایک سیاسی جماعت بھی بنائی تھی کیا نام تھا اس کا پرویز مشرف صاحب کی سیاسی جماعت کا نام کیا تھا عوامی مسلم لیگ یا آل پاکستان مسلم لیگ عوامی مسلم لیگ یا آل پاکستان مسلم لیگ پان سیکنڈ مگر بتانا چاہے فائف فور جی عوامی مسلم لیگ غلط ہو گیا جواب تازیت کیجئے عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب کی ہے پرویز مشرف صاحب کی تھی آل پاکستان مسلم لیگ یہ جواب آپ کا ہو گیا غلط ایک اور ویڈیو دیکھیں دیکھیں بھائیں ایک اور ویڈیو دیکھا ہے پھر سوال کرتے ہیں یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اوہ بڑی 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 گرم جوشی سے ہاتھ ملائیں دونوں نے بڑی دونوں کے نام بتاہے ہیں ایک کا تو نام بھی ایک کا تو نام بھی دیا ہونے دونوں کے نام بتاہے ہیں آپ تو بزر بھی بیڈیو آپ نے پانچ سیکنڈ ہے چاہے تو تکہ مارد ہے ایک تو پیوٹر ہے وہ تو بتایا بھی اور دوسرا بتایا فائیو داکر صاحب امر صاحب اوکر صاحب ایک ہے ولاد امر پیوٹر اور دوسرے ہیں محمد بن سلمان غلط ہو گیا آپ کا جواب تازیت کیجئے پیوٹر جن کا آپ نے نام لیا کس ملک کے سربراہ ہیں رشیہ کیا ہے محمد بن سلمان جن کا آپ نے نام نہیں لیا وہ کس ملک کے سعودی عرب سعودی عرب کیا ہے آپ کا جواب اگلا سوال کریں گے جناب محمود رسول شرفی صاحب سر سنیے بی جمالی ہی حسنا جمیع خسالی ہی سلو علیہ و آلیہ سبحان اللہ یہ ربائی کس شائر کے لکھے ہوئی ہے ہاں بہت مشہور و معروف کس نے نہیں سنی لیکن یہ لکھی بھی کس کی یہ بڑا معلوم ہونا ہو جائے تو اچھا ہے جناب آپشن زیادہ یہ شیخ صادی کی لکھی ہوئی ہے یا امام شرف الدین بوسیری کی لکھی ہوئی ہے جناب کس نے بجائے بذر شیخ صادی جواب درست ہے حضرت شیخ صادی بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب زبردست ٹین ٹوینٹی اور زیرو ہو گئے ہیں آل رائی وسیم بھائی سوال کی دے گا مدینہ تلالیہ کس شہر کو ملتان جواب درست ہے آل رائی ملتان ٹھیک ہو گیا ٹین ٹھرٹی اور زیرو موسیم بھائی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیرہ کی تسکی وہی رہ گئی سینے بجائے ہیں سینے جی دل وہی رہ گیا جاں وہی رہ گئی ہم اسی در پر اپنی جب ہی رہ گئی کیا بات ہے زبردل بھائی کیا بات کیا کہنا جی جی سوال کی اس کے شاعر کا نام اگر بتا سکیں یہ کلام لکھا ہوا دو اپشن دیتا ہوں ایک خالد نمو نشبندی صاحب اور دوسرا بہزاد لکنمی صاحب ہاں زندگانی وہی کاش ہوتی بسر کاش ڈیش میں شاعر کا نام ہے کاش ڈیش آتے نہ ہم لوٹ کر ڈیش میں کس کا نام صحیح بیٹھ رہا ہے وزن کے اتبار سے دیکھیں کاش کیا نام بتا ہے آپ نے دونوں کاش خالد آتے نہ ہم لوٹ کر کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر کیا آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے اگر ہنٹ دے دیئے میں نے اگر کوئی چاہے تو بتا دیں کہ کلام بہزاد صاحب کا لکھا ہوا یا خالد صاحب کا فائف فور ٹری ٹو ہاں جی آر آئیٹ جی محسن میں بتا ہے بہزاد لکھا ہے بہزاد کاش بہزاد دندگانی وہی کاش ہوتی بسر کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلبِ حضی رہ گئی جناب زویب بھائی سوال کیجئے گا شیر مکمل کر سکیں تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے رائٹ جناب میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کیا کہنے زوردست واہ 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 ایک اور سوال سنیے زویب مشروی صاحب کا شائر کا نام بتا سکیں اس کلام کے ہاں آپشن سے دیں یہ آلہ حضرت کا کلام ہے یا عدیب رائے پوری صاحب کا جناب جی عدیب رائے پوری عدیب رائے پوری جواب غلط ہے آہ تحضیت کیجئے غلط ہو گیا جواب آہ آلہ حضرت کا کلام ہے سو ابھی تک کی صورتحال دلچسپ ہے آپ کا یہ آخری جواب غلط ہو گیا ورنہ اور دلچسپ ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر صاحب جو آپ کی ٹیم ہے یعنی کہ ٹیم اے یہ دیکھ رہے ہیں سمجھ رہو سمجھ رہو اسی میں آگے دیکھیں آگے دیں گے اچھا آگے تو دیکھو پیچھے نہ دیکھوں ابھی آلہ اوہ بھائی جان ایدھر آجو ٹیم کے نمبر دیکھا دو پتہ پتہ ہے نہیں دیکھ لیا دیکھ لیا کتنے نمبر ہے ٹیم کے آپ کے زیرا ہاں تو ٹیم جیت رہی ہے یا ہار رہی ہے ہاری ہے کیوں بس بس یہ نہیں چاہیے یہ نہیں چاہیے اوہ بھائی اب یہ ہی ہے اب چین نہیں ہو سکتی اب یہ ہی چاہیے ٹھیک ہے نہیں اب یہ ہی ہے اب کوئی ٹیم چین نہیں ہو سکتی سو ابھی دیکھ زیرو تھرٹی اور ٹوئنٹی ہے لیکن ابھی مقابلہ کا صرف آغاز ہے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے ڈیوی بھائی ہمانی شانیل میں وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد دوبارہ آکے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیم چاہیے کی نہیں چاہیے خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر ڈیوی بھائی ہمانی شانیل میں جہاں پر پارٹسپنٹ اے کا آپ تک کوئی نمبر نہیں ہے بی کے ہیں تھرٹی اور سی کے ہیں ٹوئنٹی ٹیم سی ہے ناتخہ حضرات کی ٹیم اور ٹیم اے ہے عمر صاحب کی ٹیم آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیا کیا یہ آپ کی ٹیم کو نمبر تو نہیں آرہے نہیں آرہے نہیں آرہے نا ہاں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ابھی تو بازی پلٹ بھی سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں نہیں پلٹ سکتی بازی پلٹ سکتی ہے تھوڑی سی پلٹ سکتی ہے ابھی تو بہت بہت ہے ابھی تو لوگ بھی گھروں میں کھیل رہے ہیں اپنے اپنے لوگوں نے بھی گھروں میں ٹیم بنائے ابھی تا شروع ہوا ہے بھئی شیر سنیں اگر مکمل کر سکیں عمر گزرے گی امتحان میں کیا اگر اگلی نائن بتا سکیں عمر گزرے گی امتحان میں کیا داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا میری ہر بات بے اثر ہی رہی بھئی نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا میری ہر بات بے اثر ہی رہی نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا یہ اشعار کس کے ہیں یہ اشعار جون ایلیا کے لگتے ہیں آپ کو یا پروین شاکر صاحبہ کے سی جی پروین شاکر صاحبہ اور یوں آپ کے نمبر برابر ہو جاتے ہیں کہ جواب صحیح ہوتا غلط ہو گیا جواب تازیت کیجئے بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑیں گے ایک عمر ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا یہ مجھے لگ رہا ہے یہ شان نمضان کے بعد میں کہہ رہا ہوں گا بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑیں گے ایک عمر ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا میں موم ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا غلط فہمی ہے سننوائی یہ بزاد دیئے میں نے آپ نے دیکھا کس کا شیر ہے یہ شیر بتائیں کہ بشیر بدر صاحب کا ہے یا پروین شاکر صاحبہ کا جی اے پروین شاکر صاحبہ کا یہ بھی نہیں ہے غلط ہو گیا جواب لئے بازر صاحب مجھے اللہ یہ جب بات گیا جواب غلط آپ کے یہ بتائیے U N O یعنی جی بزاد آپ نے بجو دیا نا لائٹ ہائی تھی انہوں نے پہلے بجو دیا بجو دیا UCLA جی جی United National Organization United National organization یعنی United Nation Foundation ٹھیک ہے ٹھیکھیک بانتے جواب Silk ٹھیک ہے ذرا بزر آپ پاورفلی دبائیے گا ایک دفعہ آپ دبائیے زور سے دمائیں زور سے دمائنے سے بھی کچھ نہیں کوئی مسنا نہیں ہے ٹھیک ہے UNO کے جو موجودہ سیکیٹری جنرل ان کا تعلق کس ملک سے ہے UNO کے موجودہ سیکیٹری جنرل ہے ان کا تعلق امریکہ سے ہے یا پرت امریکہ سی بی جی امریکہ امریکہ سے ہے بلکل غلط ہوگی آپ کا جانتہ حضرت کیجئے یہ ہو گئے برابر بیس اور بیس اور آپ کے اور ان میں انیس اور بیس کا فرق ہے اچھا جی تو اگر مجھے یہ بتا سکیں UN کی مستقل عراقین ویسے تو بہت سارے عراقین ہیں لیکن مستقل عراقین پرمنٹ میمبرز کی تعداد کتنی ہے پانچ کے پندرہ جو ہمیشہ UN کی میمبرز رہتے ہیں پرمنٹ میمبرز پانچ کے پندرہ جی پانچ پانچ ہے بلکل صحیح آپ کا جواب اور ٹیم سی آگے نکلتے ہوئے بھائی کیا بات ہے آپ نے شہر کا نام بتانا ہے اس سوال کے جواب میں ملک کا نہیں شہر کا اقوام متحدہ کا ہیڈکوارٹر کونسے شہر میں ہے میں آپشنز دیتا ہوں جی نیو یورک نیو یورک میں ہے بلکل ڈی کے آپ کا جواب اور یوں ٹیم بی اور ٹیم سی ایک بار پھر بڑابر بڑابر میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں پاکستان کا کل میچ ہوا افغانستان سے شکر ہے ہم جیت گئے آپ لوگ مبارکو بھائی ہیں ہم افغانستان جیت گئے تالی ہم آیا ہے ٹیم پاکستان کے لئے بھائی افغانستان سے جیتے ہیں ماشاءاللہ بڑی بات ہے یہ تو کمال ہویا افغانستان کے جیتنے میں ہم قومی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جیت گئے افغانستان کے ہم نے بنائے ون ایٹی ٹو رنس افغانستان کے خلاف ون ایٹی ٹو آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے کیا پاکستان کا یہ افغانستان کے خلاف سب سے بڑا سکور اب تک کا ٹی ٹو انٹی میں ہاں یا نہ ون ایٹی ٹو بنایا کلم نے یہ ہائیس ٹیور سکور ہے ہمارا ورس افغانستان یس اور نو اب اوکر صاحب کس نے میں جایا ہے بی جی میڈم یس یس اب اوکر صاحب نو نو آپ کا جواب سہیے ایسا ہی ہے سب سے بڑا سکور ہے اس سے پہلے ون فورٹی ایٹ رنسہ ہمارا ہائیس کور ورس افغانستان کل ہوگا ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا کپتان کون تھا کل جب ہم افغانستان کے خلاف کھیلے شاداب خان یا اماد وسیم جی اماد وسیم صحیح آیا غلط ہوا غلط لگ رہے کیا لگ رہے آپ کو غلط لگ رہے یہ ٹھیک لگ رہے آپ کو کیے غلط ہوگیا غلط ہوگا ہے جواب میں ایک ایسا ریکارڈ بنایا تو آج تک کسی پاکستانی بولر نے نہیں بنایا وہ کیا تھا ہاں شاداب خان نے کل مچ میں ایک ایسا ریکارڈ بنایا جو کسی پاکستانی نے نہیں بنایا میں ریکارڈ بتاتا ہوں پھر سوال کرتا ہوں ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز میں ڈیش ڈیش کے آپشن دیتا ہوں ڈیش وکٹے لینے والے پہلے بولر بن گئے شاداب خان پاکستان کے سو وکٹے لینے والے یا دو سو وکٹے لینے والے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں ہندرڈ یا ٹو ہندرڈ وکٹس لینے والے پاکستان کے پہلے بولر بن گئے کل شاداب خان آپ کا کیا خیال ہے محمود بھائی ہندرڈ یا ٹو ہندرڈ ہندرڈ بھائی جان ہندرڈ ہندرڈ چاروں کا خیال ہے ہندرڈ کس نے بجائے پہلے بین ہے بین ہے ہندرڈ آپ کو لگا یہ سب کہنا ہے تو اسے جواب ٹھیک ہوگا آپ کو بہت کچھ ٹھیک لگا جواب بہت کچھ صحیح ہے ہندرڈ وکٹے لینے والے پاکستان کے پہلے بولر بن گئے شاداب خان ٹی ٹوینٹی کی تاریخ میں سو وکٹے لینے والے دنیا میں سے کتنے بولرز ہیں جنہوں نے ٹی ٹوینٹی میں سو وکٹے حاصل کی ہیں سات یا سترہ سیوین یا سیونٹین آپ کو کیا لگتا ہے شمی صاحب سیوین 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 کس نے بجائے پہلے بی جی آپ کو لگا یہ سب کہنا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ کو پھر ٹھیک لگا ایسا ہی ہے کیا باز ہے بھائی پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب تک چھے میچز ہوئے بلکہ یہ بھی چھوڑے یہ بتائیں پاک افغان سیریز میں سب سے زیادہ بکٹیں ابھی جو پاک افغان سیریز بھی سب سے زیادہ بکٹیں کس بولر نے حاصل کی پاکستان کے احسان اللہ نے چھے کھلاڑیوں کا اٹھ کیا یا شوئے ملک نے چھے کھلاڑیوں کا اٹھ کیا احسان اللہ احسان اللہ نے بالکل صحیح ہے آپ کا عقاب زبردست کیا بات ہے بھائی ایک آوڈیو سنائیں گے آپ کو ایک آواز آپ کے کانوں میں آئیگی سنیے پھر سوال کر دیں سنائے دیں بس اتنی مداخلت یہ آپ دیکھئے گا یہ یہ پہلا نصر ہے یہ تقریر ہے جو سمبے ہوئی آپ دیکھئے گا یہ کون ہے یہ میں ہوں نہیں میں تو نہیں کون ہے کن کی آواز لگ رہی تھی آپ کو یہ ہے جی کوئی شریف آدمی لگ رہے ہیں بہت اچھے دوست ہیں میرے ہاں جی ان کا شیر بڑا مشہور ہوا تھا شیر تو مسلم لگنون کا ہے بھئی اچھا بھئی یہ فیصل جعوید ہے یا برار الحق ہے فیصل جعوید یا برار الحق فائیو فیصل جعوید فیصل جعوید ہے دکھائیے دینا کون ہے تقریر یہاں صحیح آپ کا جواب کامیاب ہونا سازش ہے مداخلت ہوئی نا مداخلت ہوئی مانا مداخلت ہوئی مان لیا مداخلت ہوئی مان لیا مداخلت ہوئی مان لیا مداخلت ہوئی جب مداخلت بانگ لی اب مداخلت ہوگی ایک چیز کرنے کی کیا وہ چیز کامیاب ہوئی ہے ہاں وہ کامیاب ہوئی ہے مداخلت تو مداخلت کا کامیاب ہونا سازش نہیں تو پھر کیا ہے ٹھیک ہوگی آپ کا جواب فیصل جعوید ٹھیک ہو گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کا شیئر مشہور ہے بھائی آپ مائک تو لے رہے ہیں مائک کو جواب دیا کر رہے ہیں آپ کیا سمجھے کون ہے بتا دیں کوئی بات نہیں سب کے جواب غلط ہے ہمارے بھی ہوتے ہیں آپ کے بھی کبھی کبھی صحیح ہوتے ہیں اسی کیا بات ہے یہ تو غلط بات ہے کوئی شاعر لگے آپ کو یہ نا پھر علی محمد خان اچھا آپ کو علی محمد خان لگے وہ علی محمد خان المعروح چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے والے ہاں یہ ہم نے سب کے نام رکھے میں زفر جی ڈی سی المعروح فروڈ بائک آٹ والے اور علی محمد خان المعروح شیر والے اچھا بھائی تو یہ آپ کا جواب ہو گیا ٹھیک اگری آوڈیو سنے ذرا آپ نے بچوں کو عالی تلہیم دلوائی جگہ جگہ سے مجھے ذرا ان پر اتری میند کی ان کو انسانوں کے بچوں کی طرح پالا جیسے لوگ اپنے بچوں کو پالتے ہیں ایک ماں کی طرح اتنی بس ان کی آواز ہے یہ کن کی آواز ہے ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں شریف آدمی یہ کن کی آواز ہے یہ آواز رنگیلا صاحب کی لگ رہی ہے منور زریف صاحب کی لگ رہی ہے یا عمر شریف صاحب کی لگ رہی ہے عمر شریف عمر شریف صاحب کی آواز ہے بلکہ صحیح ہے آپ کا جواب دکھائیے گا دکھائیے گا جناب ہائے ہائے اپنے بچوں کو آلہ تلہیم دلوائی جگہ جگہ سے ان پر اتنی میند کی ان کو انسانوں کے بچوں کی طرح پالا جیسے لوگ اپنے بچوں کو پالتے ہیں ایک ماں کی طرح اتنی میند کیوں کی آپ نے بچوں پر کیا بہت مشکل بچے پیدا ہو گئے تھے آپ کیا آپ کا خیال تھا میں بچوں کو گھٹیے تعلیم دلوائے تھے ساری دنیا سے اڑا سپڑا 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 کیا بہت اڑا سپڑا 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 hesitate بہت بہت امن کدھا سپڑا ہے آپ کی نقل رہے ہیں می جی روزی جمر نا ہین پہلے پہلے نہیں پہلے پہلے کی سپڑا Job کیا دنیا گا روزی تو اللہ کی کاردار تھا نا doit باقا ہے جو م changing پہلا جو آدھ کے وہ کس کا تھا ایک جرنلسٹ کا تھا فائف فور ثری ٹو وان عمر شریف صاحب کو پہچان لیا لیکن جن کی ممکری کر رہے تھے انہیں اب پہچانا کیا نام ہے لیکن آپ کے دس نمبر ایڈ نہیں ہوں گے آپ کے منس ٹین ہوں گے غلط جواب تھا لیکن بات میں ہم نے صحیح جواب دیتا ہے کیا بات ہے سوہل وڑائی صاحب کی کیا کہنے اور اور کیا کہنے جناب عمر شریف صاحب کے آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ اس سے واقف ہوں گے لیکن انہوں نے بتاؤں عمر شریف صاحب کے جو اپنی فنی صلائیت ہے وہ تو ظاہر ہے اس کا تو مطور مطور پورا زمانہ ہے میں نے چونکہ ساتھ ان کی ایک پرامز ہوسٹ کی ہیں تو میں اس تو یہ کہتا تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کسی آدمی کے ساتھ نہیں پرام کر رہا مجھے کسی روبورٹ کے ساتھ پرام کر رہا ہوں میں آپ دنیا کی کوئی بات کر دیں ایسا لگتا تھا جواب سامنے تھے مشین میں فیڈر اور وہ جواب آتا تھا اور اتنا بر موقع بر محل اور پر مزہ جواب آتا تھا تو وہ فن کی تو ان کی بات ہے لیکن عمر شریف صاحب ایک بہترین آشق رسول آشق پنجتن کیا کہنے ہیں اور یعنی جب ان کا یہ انتقال ہوا تو مجھے جو کال آئی پہلی وہ زرین بھابی کی اور سب کی پہلی جو باہت جو انہوں نے خواہش کی بس کچھ ایسا کر دیں گے ان کی بہت خواہش تھی کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار میں ان کا مجھفن ہو پھر ہم نے وہ متعلقہ منسٹر سے بات کی جن سب کا بہت شکریہ تو یہ دیکھیں کتنے نصیب کی بات ہے کہ وہاں پر ان کو جگہ ملی تو عمر بھائی we all love you کیا کہنے ہوا شریف صاحب سے سوال ہے کیا بات ہے سو مقابلے کے آغاز میں تو بی اور سی قریب تھے لیکن بی نے کچھ سوالات کے بہت سارے صحیح جوابہ دے دی ہیں اور اب ٹیم بی آگئی ہے اسی نمبرز پہ ڈیبلی بی 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 ہمانی شانِ علم ہے اب دکھائیں گے تصاویر پہلی تین تصاویر آپ کو دکھائیں گے صحیح جواب پہ پلس ٹین غلط جواب پہ کوئی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے جن سے سوال ہے وہی جواب دیں گے بزر کا بھی کوئی کام نہیں ہے دکھائیے گا پہلی تصویر پارٹسمنٹ ایک ہو یہ کون ہے جی یہ کون ہے اس پہ کوئی نگٹیو مارکنگ نہیں ہے یہ کون ہے اگر آپ کوئی ہند دے سکتے ہیں پاکستان کی بلکل صحیح نہیں بھائی آپ www جنن 什么 what sekarang بنی retail Patra ہند دیتا ہوں ان کے نام کیا گے نیسار آتا ہے ساکیب نصار ساکیب نصار میرکو صحیح ہے آپ کا جواب اکی ساکیب نصار صاحب سے میرا بڑا ذاتی اور بڑا احترام کا تعلق ہے بھی کود دنوں پہلے سے بڑی تفصیلی بات بھی ہوئی ساکیب نصار صاحب پاکستان کے چیف جسٹس رہے اگری تصریح دکھائی گا یہ جو ہیں اب جہیں بتائیں کون ہے یہ جو ہیں یہ جو ہیں میں بتاؤں وزیر داخلہ جو ہیں وہی والے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے والے خاہ جہا صاحب پورا نام بتاتے ہیں خاہ جہا آسف صحیح آپ گئے آؤ رائی آخری تصریح دکھائیے گا یار یہ تو بتاؤ یہ نہیں بتا رہا میں 5 hint دے دیں تھوڑی سی یار یہ آپ بتائیں یہ تو بہت آسان ہے hint دے دیں میں آپ کو hint cricketer 5 4 تکہ بھی چاہیں تو مار دیں 3 2 2 کچھ تو بولے آرے یہ کون ہے آپ بتاتے ہیں بھا جی یونس خان یونس خان یونس خان ہو ہو زوے بشتریز آپ کے رہے ہیں مارو مجموع آپ بتائیں کون ہے یونس خان ہی لگرہے ہیں یونس خان ہی لگرہے ہیں یہ جواب سنکے شاہد آفریدی شاہد آفریدی جی کون ہے یہ شاہد خان آفریدی ہے بھائی صحیح ہے ان کا جواب آپ کا جواب خلط ہو گیا اب یہ جواب دیکھیں یونس بھائی نے زیادہ بنائے ہو گیا یا شاہد بھائی نے یہ نہیں بتا مجھے پتہ نہیں یہ میں سوچ رہا ہوں بھی اگلی تصویر دکھیں اگلی تینوں تصویر آپ کے لیے شاہد آفریدی کو تین لوگوں نے یونس خان کیا دیا بھائی آپ بتائیں میڈم پہلی تصویر دکھائیں جی یہ بھی پاکستان کے چیف جسٹس افتخار چودری افتخار چودری صاحب صحیح آپ کے جاتے اٹھائیس میں چیف جسٹس پاکستان کے لاہور ہائے کورٹ کے بھی چیف جسٹس رہے اگلی تصویر دکھائیں بھائی شیخ رشید شیخ رشید کو کون نہیں جانتا دیکھیں اگلا تصویر دکھائیں جی ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی بھٹی ہی رہنے کن کے بیٹے شکر ہے یونس خان کی بیٹے نہیں گا آپ نے یونس خان کی بیٹے اثر خان نہیں مہین خان کے بیٹے کون سے خان آزم خان آزم خان آزم خان آزم خان مان لیں یا نہیں مان لیں چلیں پہلا جواب آخری جوابげ ہوتا ہے لیکن چلیں مان لیں صحیح اور آخری تین تصویر ہیں آپ کی جی دکھائیے گا پہلی تصدیر یہ کون ہے یہ بھی پاکستان کے چیف جسٹس ہیں یعنی آپ کا سوال یہ ہو گیا کہ آپ بتاتے ہیں چیف جسٹس تو پاکستان کون ہے یہی ہے نام بتاتے ہیں ان کے نام کے آخر میں آتا ہے بندیال بندیال صاحب آپ ایک نام ہو ایک لفظ اور بتاتے ہیں فائیف فور تھری عمر ڈیش بندیال اگر آپ ڈیش فل کر سکیں صرف چونکہ شاید نام کم سنا ہو اس لیے میں نے اور ہنٹ دے دی آپ کو تو عمر اتا بندیال صاحب ہے چیف جسٹس تو پاکستان اگری جسٹے دکھائیے گا دیکھیں پہ کون ہے موچھے آپ کو پتا ہے سکندر صاحب آپ کو پتا ہے ہاں بھی کون ہے رانہ صاحب فائیف وزیر داخلہ پاکستان فور تھری ٹو غلط ہو گیا پاکستان یہ ہے رانہ صلی اللہ غلط ہو گیا جواب اور آخری تصویر دکھائیں آرے یہ لوگوں بابر آزم فکیو آگا ہے شاہد آپ نے کچھ نہیں پیشانا بابر آزم بابر آزم کیا باد ہے بلکل صحیح کہا کچھ کیسے لگ رہے ہیں بابر آزم ماشاء اللہ کیا باد ہے بابر آزم چھا گئے تو ہمارے دو راؤنڈز مکمل ہو گئے ہیں آخری راؤنڈ ہے اس راؤنڈ میں آپ کو اچھا کھیلنا ہوگا کچھ کر دکھانے کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ آخری راؤنڈ میں بازی پلٹ جاتی ہے ڈاکٹر صاحب آج بازی پلٹے گی یا مشکل ہے مشکل ہے مشکل ہے آپ کو کیا لگ رہے ہیں بھائی جان مشکل ہے لیٹس سی پارٹسمنٹ اے سے پہلے کرتے ہیں ساٹھ سیکنڈز کے سوالات آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے پارٹسمنٹ اے کوئٹا غلط قیام پاکستان کے بعد پہلی یونیورسی پشاور یا پتوکی پشاور دنیا کی سب سے طویل تریم نظم جعوید نامہ یا مہا بھارت مہا بھارت غرام بیل نے ٹیلی فون ایٹین سیونٹی سکس میں جات کیا یا دوہزار چھے میں ایٹین سیونٹی سکس کس معروف مصور کا اصل نام محمد اسماعیل احمد فراز یا گل جی گل جی دنیا میں سب سے پہلے ریلوے لائن انگلستان یا پاکستان غلط دنیا کا کونسا ملک سطح سمندر سے نیچے امریکہ یا نیدرلینڈ نیدرلینڈ خودیبیا یعنی پہاڑ یا کون غلط سوبہ بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر کوئٹا یا تربت غلط شہری رحمان کس ملک میں صفیر رہی سعودی عرب یا امریکہ غلط مشہور باکسر مائک ٹائسن محمد علی کا تعلق امریکہ سے یا پاکستان سے پاکستان غلط پہلی ایشن گیمز کراچی میں ہوئے یا دلی میں دھیلی میں ٹھیک دنیا میں سب سے زیادہ آبادی چین کی ہے یا کینیا کی چین آل رائٹ اوکے اب دیکھتے ہیں بھئی آپ میں اور آپ میں مقابلہ ہے بظاہر بی اور سی میں ٹھیک ہے تو شروع کریں اگلے ساٹھ سیکنڈز ہے آپ کے ڈیو بی بائی ہمانی شان علم کے اگلے ساٹھ سیکنڈز دیکھتے ہیں کس کے ہوتے ہیں آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے میڈم کب ارے شروع ہو گیا اب صفہ و مروعہ کے درمیان کا سفر تواف یا سعی تواف غلط پاکستان کا سب سے بڑا چریہ اگر لاہور یا پتوکی لاہور ٹھیک دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر ریٹ کروس بنایا یا اقوام متحدہ اقوام متحدہ پاکستان کا پہلا سکھا نکل کا بنا ہوا تھا ہے گولڈ کا نکل ٹھیک مدرز ڈے چودہ فروری یا چودہ مئی چودہ مئی ٹھیک ٹتلی کی کتنی ٹھانگیں چھے کے سولہ چھے ٹھیک دریائے راوی کی لمبائی تقریباً سات سو کلومیٹر سات ہزار سات سو ٹھیک چولستان کا سہرہ ہیدر آباد میں ہے بہاولپور میں بہاولپور ٹھیک ٹھیک اسباب بغاوت ہند مرزا غالب یا سرسید مرزا غالب غلط ویمبرلن کس کھیل کے حوالے سے مشہور کرکٹ یا ٹینس ٹینس ٹھیک خلا میں سب سے پہلے کس ملک نے پرچم لگایا پاکستان یا امریکہ امریکہ ٹھیک سی پیک کا منصوبہ انیس سو اسی یا دوہزار پندرہ انیس سو اسی اچھا اس سوال کو چھوڑ دیتے ہیں اگلا سوال کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب اوکے واہ بھائی واہ اوکے سو آپ نے آخری آنے تو بہت ہی اچھا میرا خیال ہے کوئی بھی جواب غلط نہیں ہوا شاید ایک آت غلط ہوا ہاں پہ ارے سب سے پہلا ہے سب سے آسان جواب آپ نے کہ صفا و مروہ کی درمیان تو ثواف نہیں ہوتا نا صحیح ہوتی ہے لیکن باقی آپ کے سارے جوابات صحیح ہوئے اور یہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا ہم اتنے سالوں سے پرام کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی ہم کبھی سامنے لکھیوی چیز غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں نام بول جاتے ہیں تو یہ وہاں پر اور ہم اتنا تیزی سے کھیل رہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے جناب مجھنا ہم شور کے ظاہر ہے سب کو بتائے گے ثواف کہلاتا ہے وہ اب آپ نے کتنے سوالات کے سی جوابات دینے ہیں بازی آپ کے خیال میں ٹین وہاں سے دیکھتے ہیں ٹین کتنے ہیں ٹین جی جائے گی اچھا دیکھتے ہیں آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے جناب علی اب سورہ انقبوت مکڑی یا چیوٹی مکڑی ٹھی پاکستان کے کس شہر میں سرمے کے زخائر چترال یا کراچی چترال ٹھی پاکستان میں کہاں سمندری پانی خوش کر کے نمک حاصل کیا ہے کراچی یا ہیدراباد کراچی ٹھی قرارداد پاکستان قیام پاکستان سے کتنے سال پہلے سات سال یا سترہ سال سات سال بلکل ٹھی ہلاکو خان کا تعلق منگولیا یا سرلنکا منگولیا بلکل ٹھی پاکستان کے کس صوبے کی قومی اسمبلی میں سب سے کم سیٹس ہیں بلوچستان یا پنجاب بلوچستان ٹھی لونگ ٹینس کے ابتداء کہاں سے ہوئی انگلینڈ یا بنگلہ دیش فرسٹ انگلینڈ انگلینڈ اللہ لکھائیں دو میں سے پاکستان یا ایران ایران ٹھی نپولین کا تعلق کس ملک سے تھا فرانس کے چین ٹھی ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی یا بہادر شہزدفر حیدر علی ٹھی وہ کونسی سورہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے سورہ توبہ یا سورہ کوسر سورہ توبہ آپ کو دس سوالوں کے سی جواب دینے تھے کتنے سوالوں کے دی آپ نے کام نگل گئی ہے سیٹ ہو گیا ہے ماملہ آپ کا بھی یہ خیال ہے جید گئی ہے اسی نمبرز ہیں آپ کے ایک سو ستر نمبرز ہیں آپ کے دو سو بیس نمبرز ہیں پارٹسپینٹ بی کے زبردست کھیل پیش کرتے ہوئے پارٹسپینٹ بی نے آج کا یہ مقاملہ جیتا ہے اینکس کا بھی آپ کے ساتھ جائے گا انام ڈیوی پی پہ ہمانی کے تحفے آپ تینوں کے ساتھ جائیں گے آپ تینوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ تینوں کو بہت ساری تعلیم رخصت کریں گے بریک کے بعد ڈاک صاحب آئیں درہ بریک کے بعد